بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اب تک کی اہم ڈیویلپمنٹ اسرائیل فلسطین کے حوالے سے امریکی ائر بیس عراق پر بڑے حملے شروع ہوئے ایران نے اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑے منفرد حال ایک بتایا عرب دنیا کو اس بات پر راضی کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں صدر جو بائیڈن کی اسرائیل آمد کا اصل مقصد کیا تھا وہ بھی سامنے آگیا اور پیوٹر نے امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی بھی دے دی بیرے اسود میں جو امریکی بیری کرافٹ جو موجود ہیں بیری بیڑا وہ روس کے سپرسونک میزائلوں کی رینج میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ دھمکی نہیں ہے یقین دہانی ہے اس کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ بائیڈن کو اس کے ساتھ اس نے چائے پر بھی بلا لیا اب یہ روس اس میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چین اس کے ساتھ کیا واردات کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور فلسطین کا معاملہ یہ جو شروع ہوا اس کی تفصیل شمالی کوریا کا صدرکم یون جنگ اس نے بھی فلسطین کے لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا پارلیمنٹ کے سیشن میں بقاعدہ تقریر کی اور غزہ میں جو اسپتال میں استعمال ہونے والے بم تھے وہ امریکی نکلا یہ بھانڈا خود امریکی وال سٹریٹ جرنل نے پھوڑ دیا ایران کی مختلف اخبارات پریس ٹی وی آپ کو پتہ نیوز ایجنسی نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وال سٹریٹ جرنل کی طرف سے یہ تفصیلات موجود ہیں اور یہ جو امریکی ایم کے ایٹی فور بم انگائیڈ بم جسے اب ڈم بم یا بے وکوف بم بھی کیسے کسی کا لحاظ نہیں کرتا یہ جہاز کے ذریعے گرائے جاتے ہیں جو فلسطین یا حماس کے پاس موجود نہیں ہیں نہ ہی وہ ایسا حملہ اپنے اوپر کر سکتے ہیں اسرائیل نے اس کی تردید کی ہے اور جو بائیڈن کی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ دیکھیں یہ اس میٹنگ کا اصل مقصد کیا تھا وہ یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے خود بھی کہا کہ میں یہاں بتانے ہوں دنیا کو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑیں نیتن یاہو کو تسلیہ دے رہا ہے کہ اسرائیل اکیلہ نہیں ہم آپ کی حمایت جاری رکھیں گے اور دیکھیں اس میٹنگ میں جو اور اہم بات اس نے کی کہ ہمارے پاس معلومات ہیں اس اسپطال کے حملے کے متعلق یہ خود فلسطین کے لوگوں نے کیا ہے یہ ایک دھماکہ تھا بلاس تھا اب دیکھیں اسرائیل اس بات کا انکار تو کرے گا کہ وہ دنیا کا دباؤ بڑھڑا ہے اب تک بتیس سو سے زیادہ لوگ اس سانہے میں شہید ہو گئے اور وہ ظاہر انہوں نے کہنا ہے ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو الجزیرہ کی جنرلسٹ شیری ابو اخلی یاد دوں گی جس میں اقوام متحدہ نے انکوائری بھی کی تھی اسرائیل کی فور نے جب ویسٹ بینک میں انہیں بنا کسی بات کے بنا کسی وجہ کے شہید کیا تھا سر پہ گولی مار کے اسرائیل نے کہا تھا یہ ہم نے نہیں کیا الجزیرہ دوہا کا ہے آپ کو بتا ہے معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں گیا کئی مہینوں کے بعد اسرائیل نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور وہ بھی تب تک جب ان کی خفیہ معلومات ساری سامنے آئی تو پھر نے تسلیم کیا جی یہ ہم نے کیا ہے ہوا کچھ بھی نہیں جو باڑے نبی ملاقات جو اسرائیل کے ساتھ کر رہے غزا کے اسپتال کی آپ کو بتا ہے بمباری امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد بتا رہے ہیں ان دونوں کی تاریخ ہے امریکہ نے جاپان پر یہی ایٹم ام گرہا تھا آج اسرائیل نے اسپتال پر گرہا ہے یہ دونوں انسانیت کے دشمن دنیا کو نظر آ رہے ہیں سفارتی سطح پر یہ جنگ بری طرح ہار چکے اخلاقی طور پر یہ ہار چکے اب ان کا مقابلہ یا تو پیوٹن کر سکتا ہے یا کیم یون جنگ اس کی وجہ یہ کہ جہاں طاقت نظر ہے وہاں ہی حملہ نہیں کرتے روس نے یوکرین میں حملہ کیا ان کی جرت نہیں تھی روس پر حملہ کر کے دکھاتے ان کی طاقت ہمیشہ نہتے معصوم لوگوں پر ہی چلتی اور یہ دیکھیں جسے ڈکٹیٹر کہتے ہیں کیم یون جنگ اس نے بھی یہ کہا کہ پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائے یہ نسل کشی ہے غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے نائنصافی ہے تنہا مت چھوڑیں وہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ہم تو ان کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں تحریک کی اسلامی تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ابراہیم کی میں بات سننا تھا اس نے کہا کہ یہ حملہ بڑا شرمناک ہے لیکن جو بات ایران نے کی اس میٹنگ میں مسلم و مالک اس مسئلے کا حل بتا دیا اور وہی حال ہے صرف اس نے کہا سب سے پہلے اسرائیل پر تیل کی سینکشنر پابندیاں لگائیں کوئی اسلامی ملک اسرائیل کو آج کے بعد تیل نہ بیٹھے اور پھر اس نے سیکرٹری جنرل سے بات کرتے ہو کہ آپ تمام ممالک میں زور ڈالیں کہ اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکالیں سفارتی تعلقات ختم کریں کہ جرائم کی تمام دستویزات بین الاقوامی عدالتوں میں لے کے جائیں یہ تو اس کا سفارتی حال انہوں نے بتایا لے کہ ساتھ ساتھ طاقت کا انہوں نے اراک کے مغرب میں جو امریکہ کی ملٹری بیس ہے اس پر ڈرون حملے بھی کر دی اب یہ ایران کی آپ کو پتہ ہے ملیشیہز ہیں پروکسی فورسز ہیں اراک میں موجود ہیں یہ انہوں نے کیا ہے اور اب یہ اسرائیل اور غزہ میں جو مارے جانے بم اس کے نتیجے میں یہاں پہ جن کی پروکسیز موجود ہیں امریکہ کی تنصیبات اور انہوں نے پہلے بھی حملے کرنے کے اعلان کیا کتاب حضباللہ نام کی تنظیمین کی ابو حسین اس کے کمانڈر ہے اس نے پہلے ڈرون حملے کی ویسے کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن پھر وارتین نامی ایک آرگنیزیشن وہ بھی نہیں کی انڈر آتی اس نے ذمہ داری پہلے حملے کی سوری پہلے کی نہیں دوسرے حملے کی انہوں نے قبول کی اور جنہوں نے کمانڈ کنٹرول روم حماس کے ساتھ مل کر بنایا کہ آپریشن کا آغاز کریں گی ملٹری بیس کے اندر سے دھوان اٹھ رہا ہے اور یہ دھوان بڑا عجیب سے ہے امریکہ کا تو کہہ رہا ہے ہم نے دونوں ڈرون گرا دیا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ اتنا ڈرون کا دھوان نظر نہیں آتا بہرحال یہ وقت کا تقاضی ہے ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے اب اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا اور اس معاملے میں جو اب روس کی شمولیت ہے یہ سب کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ روس کی شمولیت معاملے میں گیم چینجر ہے صدر پیوٹن نے جو بات کی کہ دیکھیں یوکرین کے ساتھ ان کی بیس مہینے سے جنگ لڑائی چل رہی ہے امریکہ نے بھی حالی میں یوکرین کو سپر مزائل دی ہے جس کی رینج 165 سے 300 کلومیٹر تاک ہے اور ان مزائلوں کی وجہ سے روس کے نو ہلی کپٹر تبا ہوئے اور اب صدر پیوٹن جو ہے وہ امریکہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے بیچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سب یوکرین میں کیا کر رہے ہیں اب امریکہ یوکرین سے آپ کو پتہ جب تک ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ معاملہ حال نہیں ہوگا اور روس کھل کر اس تنازے میں فلسطین کی تنظیموں کی جنگی اعتبار سے مدد کرے گا یہ فلسطین کے لیے کرے نہ کریں یہ اپنے لیے کریں گے اب دیکھیں بائیڈن کو اس نے دو پیغامات بھیجے پیوٹر نے اس نے کہا ایک تو بحر اسود میں جو آپ کا اور بحر روم میں امریکی ائرکرافٹ کیریئر ہے بحری بیڑا وہ آپ کو یاد ہوگا دو امریکی بحری بیڑے اس وقت موجود ہیں تاکہ ایران یا کوئی اور ملک اسرائیل کی مدد کرنے کی ترکی کوشش کرے تو اس میں کود جائیں اسی لئے صدر پیوٹر نے کہا کہ یاد رکھیں ہمارے سپر سانک میزائلوں کی رینج میں آپ کے دونوں بحری بیڑے یعنی اس کا توڑ انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے پیوٹر نے اور پیغام بڑا سوچ کے بھیجا کیونکہ نے پتہ ہے کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے کہا بھی خود بھی کہ دھمکی نہیں ہے یقین دہانی ہے کہ آپ بیچ میں پڑے تو پھر ہم بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ یہ جو اگلی بات تھی کہ صدر بائیڈن کو میں چائے پر بلانا چاہتا ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے یہ یکرین سے اپنے ہتھیار آئندہ دینے کی غلطی نہ کریں یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی یہ معاملہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ روس اپنی گراج اپنا بھی ساتھ کام لے گا اپنا سکور سیٹل کر رہا ہے اور یہی چیز چین بھی کر رہا ہے چین کے ساتھ بھی انہوں نے ہانگ کونگ پہ تائیوان پہ سولہ جگہ جو محاذ کھولے ہوئے ہیں ساؤچ چائنہ سی پہ یہ انہوں نے سارے آکس ویرہ سارے محاذ چین بھی اپنا بدلہ اسی طرح لے رہا ہے وہ کھل کر دیکھے سامنے نہیں آتے وہ چوری چھو پہ اپنا کام ڈال دیتے ہیں وہ شور نہیں مجھاتے لیکن اس وقت تمام ممالکی یہ بھی بڑی کوشش ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ نہ جائے کیونکہ ظاہر ہے جنگوں میں تباہی اور بربادی ہے جب جنگ مسلط کی جائے لیکن جب مسلط کی جائے تو اس کا حل کوئی نہ بچے جیسے فلسطین کے لوگوں کے پاس وقت کوئی راستہ نہیں ان کے آگے سمندر ہے دائیں بائیں کے ملک انہیں گھسنے نہیں دے رہے جس میں مصر ہے اردن ہے پیچھے ان کے اسرائیل ہے فضا سے آگ اور بارود ہے جائے تو کدھر جائیں اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ انہیں پتا تھا حماس کو یہ حملہ جو انہوں نے کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور دیکھیں انہوں نے پوری کلکولیشن کی ہوئی تھی انہیں پتا تھا اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی غزہ تو ایک چھوٹا سا آپ کو پتا ہے زمین کا ٹکڑا ہے مطلب سائز کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ پاکستان کی کلی چھوٹے سی شہر کی جتنا بھی نہیں ہے اور اسرائیل کی فوج ہے چھے لاکھ سازو سامان بیتا ہشہ چار عرب ڈالر کا بجٹ اب پندرہ سو لوگوں نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کے رکھ دی ہے پندرہ سو بندوں نے امریکی وزیر خارجہ وہ ٹونی بلنکو تو جیسے اسرائیل میں پکے ڈیرے اس نے ڈالی وہی رہ رہا ہے امریکی صدر کو بھی آنا اور ماضی میں آپ دیکھیں میڈل ایس میں بڑی جنگیں ہوئیں لیکن کبھی بھی امریکی صدر اس طرح براہراست جنگ کے دوران نہیں جاتے تھے انیس سو ترہتر کی جنگ تھی اسرائیل میں تو ریچرڈ نکسن گیا وہ بھی نہیں گیا بلکہ اور ماضی میں کبھی کبار یہ کرسمس کے موقع پر جلے لیکن یہ انہیں سب سے زیادہ بڑا خطرہ شمالی بارڈر پر حزباللہ کا خطرہ تھا اور اس خطرے میں بھی بارڈر چلا گیا اور انان کی دیکھیں یہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ نہ حملہ کرنے کیونکہ ان کی وجوہات تو سامنے آ رہی ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ سب لوگ کہ اسرائیل زمین پر اترے کیونکہ انہوں نے زیر زمین سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے اور وہ اسی دن کے لیے تھا جگہ جگہ خندگے کھو دی ہوئے ہیں اس پورے علاقے سے یہ تمام جنگ جو جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں اب فضاء سے مارے جانے والے بام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں لیکن یہ جب نیچے اترے کہ تو ملبے کسی دھیر سے دائیں بائیں پیچھے آگے سے جب یہ لوگ نکلیں کہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ امریکہ ویتنام میں نہیں کر سکا اراک میں نہیں کر سکا بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ اپنے ٹینکوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں بڑا ناز ہے اس پہ انحزار ہیں ان کا حزباللہ کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت یہ ٹینک ان کے کسی کام نہیں آئی کیونکہ گوریلا جنگ کی حماس اور یہ حزباللہ اور اس طرح کی ایران کی تمام پروکسی یہ بڑی ٹرین ہے یہ پچاس ساٹھ ہزار جنگجوبی ہیں یہ بہت بڑی فوج ہے اسرائیل کی چھے لاکھ فوج ان کا طاقت کا توازن برابر بنتا ہے تقریبا فضا میں نہیں بنتا اس میں کوئی شک نہیں اب فلسطین کی سرزمین نے دیکھو ظلم و ستم اور بے وفائیوں کی داستان اور دکھ جیلے ہیں بڑے لمبے برداشت کی ہیں ان سے بڑا کوئی مطلب میرا نہیں خال تاریخ میں کسی کسی سے ظلم ہوا لیکن سلاہ الدین ایوبی کو دیکھیں عیسائیوں کے قبضے سے اس نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا پھر وہ جو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں تھا مسلمانوں کے پاس تھا پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے قبضہ کیا پھر خلافت عثمانیہ کا یہ صوبہ بنا لیکن پھر خلافت عثمانیہ اور جرمنی آپ کو پتا ہے کٹھے تھے آپس میں جرمنی جب ہارا شکست تو پھر خلافت عثمانیہ میں بھی ٹوٹ پوٹ شروع ہوگی پھر انیس سوٹالیس تک اس فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ تھا ستاسٹھ میں انیس ستاسٹھ میں جب اسرائیل آیا تو پھر انہوں نے جو ظلم کیے وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی بلا دیا بہت ساری نوجوان نسل کو تو پتا نہیں آپ کو جو مہماری عمر کے یاد دو کہ چھوٹے چھوٹے سنتے تھے سابرا شتیلہ کیمپوں میں جو بھوک سے لوگ بلیاں اور کتے کھاتے تھے دیکھیں فلسطین کی تو چار چار پانچ پر نسلیں ان کیمپوں میں بڑھی ہوئی ہیں اب یہ صورتحال آ چکی ہے کہ جس طرح تارک بن زیاد آپ کو پتا ہے جب اندرس کے کنارے پہنچا تو اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی اس نے کہا آگے پیچھے تمہارے موت ہے دونہ درہ تو آگے بڑھو زندہ رہنے کے لئے اپنی زمین قبول کرو یا موت تو یہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں یہی کچھ نظر آ رہا ہے مجھے اس میں معصوم لوگ بہتے ہیں یہ تنظیموں کو چھوڑ کے اسرائیل کی دیکھیں نیوی ہے بارود ہے اسرائیل کی فوج ہے مصر کا بارڈر آگے ہے تارک بن زیاد کے لشکر کی طرح انشاءاللہ یہ بھی سمتحان سے گزنیں گی سلاہ الدین و یوبی بیت المقدس کو بارہ لاکھ یہودیوں سے آزاد کروا گیا مسلمان ممالک اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جنگ کریں وہ صرف یعنی دیتے ہیں حالانکہ ان کی کل طاقت سب جانتے ہیں کہ ان کی اسرائیل کی صرف نیٹو ہے عراق میں بھی یہ ٹوٹ پوٹ چکے تھے اسی طرح امریکہ والے ہیں مسلمان ممالک اگر آج بھی دیکھیں ٹک جائیں آپس میں جس طرح لیکن میں سوچتا ہوں کربلا کا واقعہ تو مجھے خیال آتا ہے جس طرح کوفہ کے لوگ خاموش تھے ہم لوگ سب دس محرم کو آپ کو پتہ روتے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن آج شیشے میں دیکھیں تو ہر مسلمان کوفہ گئی رہنے والا ہے پاکستان میں تو ظاہر ہے حکمران ڈالروں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے تو پورا ایک آپ کو پتہ ہے فلسطین پاکستان کو بھی بنایا ہوا ہے ان کا تو قبلہ جو اسرائیل بنا ہوا ہے نہ قانون نہ انصاف مجھے وہ ڈاکٹر اسلار صاحب کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کافی ساری اسرائیل مسلمانوں کی اتنی لاشیں گرائے گا کہ آہندہ جو جو ایک پرندہ بدبو سے بھاگتا ہے فضاء میں اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا لیکن وہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی پھر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور مسجد اقصہ پر اسرائیل کا قبضہ بھی ہوگا پھر تیسری جنگ عظیم کا آغاز بھی ہوگا انہوں نے قرآن کی حقائد بھی پڑی تھی میرے وہ ذہن میں نہیں ہے لیکن پندرمی صدی کا اشارہ یہی تھا اور یہاں تک انہوں نے کہا ہوتا اسرائیل کی فضل کی پیشنگوئیاں ساری درستہ بیتوئی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں مسلمان عرب ممالک اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے یہی وجہ ہے آج اور یہ اسرائیل کی کامیابی ہے آج یہ دو سو سال سے آپ کو پتا ہے یہ جنگ تقریبا جو ممالک لڑڑے ہیں دو سو سال سے امریکہ لڑڑا ہے اسرائیل لڑڑا ہے انیس سوٹالیس سے لے کے آج تک یہ سارے جنگیں لڑتے رہے صرف عرب ممالک بھاگتے رہے جنگوں سے ماضی میں آپ دیکھیں نا یہ جنگیں ہیں جاپان نے جرمنینے کوریاں سب نے لڑی ہیں آج آپ انوالے کے دیت ترقی میں سب سے آگے قرآن میں اللہ نے بھی چار سو چوراسی دفعہ کھایا آپ کے اوپر ظلم ہو آپ کا کام ہے کھڑے ہونا ہمارے حکمران عیاشی میں دولت میں اضافے میں عوام بزدلی میں میں وہ خواجہ عاصف کی وہ سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے مجھے اس نے کہا تھا باجوا کے ماتھے پر پسینہ ٹانگیں کھاں وہ سپاہ سالار تھا اتنی بڑی فوج کا لیکن ٹانگیں کھاں پڑی کیونکہ یہ بینک میں بارہ سو عرب پڑا ہو تو کہاں دل کرتا ہے جنگ کا پھر فلسطین کے مظلوم دنیا کے مظلوم کہاں یہاں تھا صرف ڈالر نظر آتے ہیں امریکہ نے بھی ریجیم چینج آپریشن میں اسی طرح ایران کو دیکھے چالیس سال تک ایران نے اپنی کالونی بنائی ایران کو اپنی کالونی پھر وہ جب شاہ وہاں سے بھاگا ہیلیگاپٹر میں جلاوتنی میں مارا گیا اس کے چورتالیس سال بعد وہی ایران آج امریکہ کے لئے دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بنہا ہوا اور دیکھ لیں چہتر سال سے پاکستان امریکہ کی کونوں نہیں ہیں امریکہ کے لئے کیا اہم چیلنج بنیں گے کبھی لیکن کیوں نہیں لورنس آف عربیہ جیسے برطانیہ کے جاسوس یہ ایجنٹ جگہ جگہ پاکستان مرنے بٹھا دی ابھی میں وہ فلسطینی فنکارہ ہے دلال ابھی میں نے اس کا دیکھ رہا تھا غزہ میں اس نے ایک واقصرہ بتلا لکھا لا غالبہ اللہ اسرائیل نے اسے گرفتار کر لیا ایک ٹویٹ کرنے بھی وہ پاکستان میں بھی ٹویٹس پہ لوگوں کو پکڑا گیا کیا کیا حال ان کا کیا گیا آپ کو مطلب ہے ٹویٹ کرنے بھی صرف تو قانون وہی ہے انسانی حقوق مطلب صرف فضاء سے اوپر سے بام نہیں مارے جا رہے باقی تو کام وہی ہو رہا جو اسرائیلی کرتے ہیں 18 مہینوں پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے لیکن یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پہ جب تک عرب ممالک یہ ایران کی تجویز کو سنیں گے نہیں اس کو سوچیں گے نہیں تیل نہیں بند کریں گے سفارتی تعلقات نہیں چھوڑیں گے انہیں دھچکا نہیں دیں گے قطر سعودی عرب یہ سارے یقین کریں یہ چاہیں تو کل یہ جنگ بند کروا سکتے ہیں تو تمام لوگوں کا کام ہے کہ ان پر دباؤ ڈالیں جب آپ ٹوٹر پہ ٹویٹ کیا کریں تو ان کو ایم بی ایس کو ایم بی زیڈ کو ان لوگوں کو لکھا کریں ٹویٹ کیا کریں کم از کم ہنے جب بہت ساری ملے اور محمد بن سلمان اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے ابھی دیکھیں آپ لوگوں کا ہی پریشر تھا یہ سارا جو ابھی ان کی ہوگی تھی ڈیل تسلیم کرنے والی کہ یہ نوجوانوں کے پریشر میں محمد بن سلمان پیچھے ہٹا برنا ہونا ہے تسلیم کر لینا تھا اور سارا معاملہ ان کا ختم ہو جانا تھا لیکن یہ جنگ ختم ہو اللہ کرے یہ ختم ہو ٹیبل پہ آئیں بات کریں ان فلسطین کے لوگوں کو نہ ہیتے لوگ ہیں انہیں رہنے دیں زندہ رہنے دیں انہوں کو ابھی جینے کا حق ہے اس معاملے کو سن سن کے یقین کریں ہم لوگ بھی بزرگ ہو گئے اب اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے لیکن شاید مومن کے لیے دنیا تحق آپ کو پتہ کیا دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کریں ان پہ بھی عالم اسلام پہ بھی پاکستان پہ بھی ہر انسانی جان پہ آپ کو جو مشکل میں اپنا رحم و کرم فرمائیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ